تار لوگ ہوں مگر سننے والے ہوں تو بہت کچھ ہے اور جس کے قسمت میں سیدہ کا فضائل ہوگا وہ یہاں کے بیٹھی جائے گا حقیقت ہے کوئی آئے نہ آئے آئے گا تو اپنا فائدہ کرے گا نہیں آئے گا تو اپنا نقصان کرے گا اگر اللہ نے موقع دیا ہے حسین آباد میں یا حسین آباد کے رہنے والوں کو کہ وہ پاچھے دن عزائے سیدہ بچھا کر بی بی کی مجلسوں کا احتمام کرے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن میں نے کہا نا کہ انبیاء نہیں پہت سکتے ہیں وہاں تک ہماری عرب کی حیثیت کیا ہے لیکن جتنا عرفان ہوگا جتنی معرفت ہوگی بی بی کی انسان اسی اعتبار سے ان تذکروں کے قریب آئے گا دیکھیں اب بات آگئی تو یہی کہہ رہا ہوں ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ کی سلوات بتا رہے ہیں کہ آپ آمادہ نہیں ہیں باوازے بلند سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد دیکھیں ذکر ذکر ہوتا ہے سلوات بھی ذکر ہے کبھی ذکر عام ہوتا ہے ماشاءاللہ علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں کبھی ذکر خاص ہوتا ہے خاص میں بھی کسی اپنے کا ذکر ہو تو یہ اور بات ہے اور کسی بزرگ ہستی کا ذکر ہو ذکر سیدہ ہو تو یہ اور دوسری بات ہے رزیزو اب دیکھئے اب ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور اسی مثال سے عظمت سیدہ سمجھ میں آئے توجہ کیجئے گا ذکر مثال کے طور پر کسی انسان کی تعریف کی جائے تو ہر انسان کو اس کی تعریف اچھی لگتی ہے ہے کی نہیں علماء بیٹھے ہیں اگر میں وسیع صاحب کی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تعریف کروں یا کسی اور صاحب کی جتنی دیر کروں گا شاید اور لوگ توق کے چلے جائیں مگر جس کی تعریف نمبر سے کرتا رہوں گا وہ بیٹھا رہے گا توجہ کیجئے گا بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان کو تعریف پسند ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے لیکن تعریف کی بھی کئی نوعیت ہوتی ہے کئی کٹیگری ہوتی ہے کئی مرحلے ہوتے ہیں مثلا اگر میں کسی ایک صاحب سے ان کی تعریف کروں میں مولانا عبو صاحب سے ان کی تعریف کروں تو یہ خوش ہو جائیں گے ہے کی نہیں لیکن جہاں جب تک میں ان کی تنہا تعریف کروں گا یہ خوش ہوں گے ان کی تعریف سے وسی صاحب خوش نہیں ہونے والے ہیں ان کی تعریف سے فلا صاحب خوش نہیں ہے بہت اللہ بہت اللہ ایک مثال دیئے میں نے ایسا نہیں ہے حسن زندت و ہر انسان کو رکھنا چاہیے اور یہی انسانیت ایک صلوات پڑے محمد و عالی محمد پر اللہ کی صلی علی محمد و عالی محمد توجہ کیجئے کہ مثال دی جاتی ہے تاکہ انسان کے ذہن کو قریب کیا جا سکے جب تک میں مولانا عرض صاحب کی تعریف کروں گا یہ خوش رہیں گے لیکن جب تک ان کی تعریف کروں گا یہی خوش ہوں گے ان سے اگر میں ان کے والد کی تعریف کروں تو پھر یہ کون خوش ہوگا تب بھی یہ خوش ہوں گے اور اگر ان کے والد سے ان کی تعریف کروں تو کون خوش ہوگا ان کے والد مرغم خوش ہوں گے اس لیے کہ میں بیٹے کی تعریف کی جا رہی ہے دیکھیں اگر انسان چاہے کہ نہیں دونوں کو خوش کر دے کب تعریف کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اور سلیقہ کیا ہوگا اب تاریف مثال کے طور پر انسان اس طریقے سے کرے گا بھائی ان کے والد سے کہے گا کہ آپ کی اہلیہ بہت اچھی ہیں اور ان سے کہے گا آپ کی والدہ بہت اچھی ہیں خدا غریق رحمت کرے ان کے والدین کو دونوں چلے گئے خدا غریق رحمت کرے تو اگر میں ان دونوں کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں تو والد سے ان کی اہلیہ کی تعریف کروں گا تو وہ خوش ہوں گے اور یہ بھی خوش ہوں گے ان سے ان کی والدہ کی تعریف کروں گا تو یہ خوش ہوں گے توجہ کیجئے گا جب تک تنہا تعریف کی جائے گی ایک ذات خوش ہوگی لیکن اگر سب کو خوش کرنا ہے تو کسی ایسے کو مرکز بنانا پڑے گا کہ سب خوش ہو جائے یہی طریقہ تو خدا نے اپنایا آیئے تطہیر میں مرکز سیدہ کو بنا دیا تاکہ جب سیدہ کی تعریف کی جائے محمد بھی خوش ہو جائے علی بھی خوش ہو جائے حسن عیم بھی خوش ہو جائے اللہ علی بھی خوش ہو جائے کہ محمد بھی خوش ہو جائے ہمارا حبیب بھی خوش ہو جائے ہمارا ولی بھی خوش ہو جائے اور حسن عیم صلات و السلام بھی خوش ہو جائے مرکز ہے ہر مقام پر مرکز ہے تحارت کا مرکز ہے جناب سیدہ فضیلت کا مرکز ہے جناب سیدہ اور آپ جانتے ہیں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کیوں توجہ گیجئے گا شاید کوئی نئی بات ہو دعاوں سے نواز گیے گا کیوں مرکز بنایا جناب سیدہ کو آپ نے ہمیشہ سنا حدیثی کساب بڑھتے ہیں ماشاءاللہ سنتے ہم فاطمہ وابوہ وباغلوہ وبنوہ زہرہ ہے فاطمہ ہے یہ ان کے والد ہے یہ ان کے شہر نامدار ہیں یہ ان کے بچے ہیں سنٹر بنایا کی نہیں مرکز بنایا کی نہیں توجہ گیجئے گا ایک لمحے کے لیے ایک دائرہ کھیچے ہیں آپ گول سا اور اس میں کچھ دیر کے لیے شہزادی کو ہٹا دیا اور مرکز کی جگہ توجہ گیجئے گا مرکز کی جگہ سنٹر پر کس کو رکھیں پیغمبر کو رکھیں اور اب پیغمبر کو مرکز اور سنٹر پر رکھنے کے بعد جو آپ نے دائرہ بنایا گولائی جو بنائی ہے دائرہ جو بنایا پیغمبر کو سنٹر پر رکھیں اور اب تعرف کروائیں تو کیا تعرف ہوگا یہ پیغمبر ہے یہ محمد ہے یہ ان کی بیپی فاطمہ ہے توجہ چاہتا ہوں دیکھئے جس مقصد کے لیے اللہ نے زہرہ کو خلق کیا ہر مقام پر اللہ نے بھی اس کا پاس و لحاظ رکھا ہے اور بی بی نے اس ذمہ داری کو ادا بھی کیا ہے یہ پیغمبر ہیں مرکز میں دائرہ با دائرہ بنانے کے بعد اس نقطے پر اس مرکز پر اس سنٹر پر کچھ دیر کے لیے شہزادی کو ہٹا کر پیغمبر کو رکھیں اور اب تعرف کرائیں کہ یہ پیغمبر ہے یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے مباشرتا رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے مستقیما لیکن اب تعرف اور آگے بڑھائیں یہ پیغمبر ہیں یہ ان کے چچازاد بھائی ہیں رشتوں میں فاصلہ آیا کی نہیں آیا فاصلہ کون بنا پہلے چچا پھر چچا کی اولاد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے ذریعے سے بھی تعرف جو ہو رہا ہے تو وہ بلا فصل نہیں ہو پا رہا ہے بلکہ رشتوں میں تعرف میں جو ہے وہ فاصلہ آ رہا ہے بیٹی تک تو بس مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ پیغمبر ہے یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے لیکن جب تعرف علی کا ہوگا تو فاصلہ آ رہا ہے یہ پیغمبر ہے یہ ان کے چچازاد بھائی ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب پیغمبر کو مرکز پر رکھا جائے گا تو رشتہ فاصلے کے ذریعے سے سمجھا جائے گا توجہ چاہتا ہوں بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں اچھا پیغمبر کو اٹھا دیجئے اب ابھی کو رکھیے اب کیا تعرف ہوگا اب تعرف اس طریقے سے ہوگا یہ علی ہے یہ ان کی زوجہ ہیں مباشرہ جمع رشتہ ہے بلکل سیدھا رشتہ ہے مستقیمن یہ علی ہیں یہ ان کی اولاد ہیں لیکن جب پیغمبر کا مسئلہ آئے گا تو پھر وہی بات آئے گی یہ علی ہے یہ ان کے چچازاد بھائی ہیں تب بھی رشتہ میں فاصلہ آ رہا کی نہیں یہ رشتہ جو فاصلے سے سمجھا جا رہا ہے حسنین کو رکھیے تب بھی یہی بات آئے گی یہ حسنین ہے یہ ان کے بابا علی ہے ٹھیک ہے یہ رشتہ بلکل سیدھا ہے مستقیمن ہے یہ حسنین ہے یہ ان کی والدہ فاطمہ ہے لیکن جب پیغمبر کا مسئلہ آئے گا تو پھر فاصلہ آئے گا کیا ہوگا یہ حسنین ہے اور یہ ان کے نانا ہیں فاصلہ آ رہا کی نہیں اللہ نے کہا ہم ایسی ذات کو رکھیں گے کہ جس سے بلافصل رشتہ سمجھ میں آئے یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بابا ہے یہ فاطمہ ہے یہ ان کے شوہر ہے یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بچے ہیں اس کا مطلب یہ ہے زہرہ و ذات کو کہتے ہیں جو نبوت کو بلافصل امامت سے وصل کر دے سلامت بہے محمد و آل محمد رشتہ میں فاصلہ آ رہا تھا لہذا اللہ نے چاہا ہم ایسے کو مرکز بنائیں گے کہ جس کے ذریعے سے بلافصل سمجھ میں آئے بلافصل سمجھ میں آئے رشتہ بلافصل سمجھ میں آئے حدیث کے ساتھ جن لوگوں نے پڑھا ہے اس میں ایک باریک نکتہ اور بھی ہے کہ وہ نکتہ جو ہے وہ جناب زہرہ کی فضیلت کو جاگر کر رہا ہے بی بی نے کیا کہا ہے دیکھئے عربی میں دو چیز ہے علامہ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ میری بات کی تائید کریں ایک چیز ہے اجتماع لوگوں کو جمع کر لینا اور ایک چیز ہے اکمال تکمیل یعنی لوگوں کو کامل کر دینا مکمل کر دینا جمع کرنا اور ہے مکمل کرنا اور ہے دس افراد آئیں اور ان دس کے ساتھ ایک جلسہ کرنا ہے ایک نشست کرنا ہے مثال کے طور ایک میٹنگ کرنا ہے جب میٹنگ کا یہ وقت آیا جب جلسہ کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ دو کہیں چلے گئے لہٰذا ہم نے کیا کیا آٹھ کو بیٹھا کہ میٹنگ کر لی جلسہ کر لیا انصاف سے بتائیے کہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے آٹھ جمع کیا لیکن ہم نے اجتماع کر لیا یہ اور بات ہے کہ ہم نے تکمیل نہیں کی اکمال نہیں کیا مگر اجتماع کر لیا ہم نے آٹھ کو جمع کر لیا اس کا مطلب ہی کہ اگر دو چار ایک دو اگنا بھی آئے تب بھی اجتماع کا لفظ صادق آتا ہے لیکن اکمال کا لفظ وہیں صادق آئے گا جہاں سب آ جائیں جہاں سب مکمل ہو جائیں تو جو چاہتا ہوں یہ جملے پر جہاں سب مکمل ہو جائیں جب جناب سیدہ چادرے تطہیر میں چادرے تطہیر میں گئی ہیں تو جانے کے بعد بی بی اٹھائیے حدیث کے ساتھ پڑھئیے شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ جب ہم چادر میں گئے تو ہم سب جمع ہو گئے بی بی نے کہا جب میں گئی تو ہم سب کامل ہو گئے ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد صاحب جب ہم گئے تو ہم سب کامل ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بیوں ذات کو کہتے ہیں جو نبوت و امامت کو کمال تک پہنچا دے اکمال کی منزل پر پہنچا دے اللہ اکبر میرے عزیزو یہ بڑی ایک شخصیت اور میں نے کہا ہے ابتداء میں ایک ایسی شخصیت جو آج تک ناشنا ہے انسان نہیں پہچان سکتا ہے جناب سیدہ آج تک نہیں پہچانا گیا اور پہچاننے کے لئے شرط کیا ہے کہ انسان کا صرف معصوم ہونا کافی نہیں بلکہ عصمت کبرہ کی منزل پر فائض ہونا ضروری ہے زہرہ کی معرفت پیغمبر سے معلوم کیجئے زہرہ کی عظمت علی سے پوچھئے ہم اور آپ کیا بتا سکتے ہیں اس کا نام رکھا تو اللہ نے رکھا فاطمہ کئی وجہیں ہیں اس میں کئی روایات ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا چونکہ اللہ نے علم سے نوازہ ہے اس لئے فاطمہ کہا گیا بہت سی وجہ ہے تین چار وجہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمارے جوانوں تک ہمارے بچوں تک یہ روایت پہنچ جائے اور اس وجہ تسمیہ معلوم ہو جائے کہ فاطمہ وہ فاطمہ کیوں کہا گیا دس روایت تقریباً بیان کی گئی ہے تین حرف کے ذریعے سے با کے ذریعے سے من کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے چار الفاظ تو ایسے ہیں کہ انسان واقعاً اگر سن لے اس پر عمل کر لے تو شاید زندگی بدل جائے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا فطمہ من احبہا من تولاہا من ذریعتہا من ذریعتہا اور و من محبیہا کس چیز سے منان نار جہنم سے یعنی جو بھی زہرہ کی محبت اپنے دل میں رکھے گا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے جہنم سے بچائیں گے جو زہرہ سے تولا کرے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا جو اولاد سیدہ ہوں گی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے جہنم سے محفوظ رکھیں گے تو سوچئے جس نام میں اتنا اثر ہے وہ ذات کتنی بلند ہوگی ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم محمد پر بہت بلند عظمت ہے بی بی کی انسان وہاں تک پہنچی نہیں سکتا درکی نہیں کر سکتا ان عظمتوں کو میرے عزیزو جب امام معصوم یہ کہتا ہوا نظر آرہا ہے اللہ اکبر عجیب عجیب حدیث سے آپ دیکھیں اس حدیث سے بھی ایک مکمل قصیدہ ہے جناب زہرہ کا امام معصوم کا یہ جملہ کیا ہے یا صدیقہ یہ صدیقہ تاہرہ ہیں جن کی معرفت پر انبیاء کے زمانے گردش کر رہے تھے سوچئے یعنی انبیاء کے زمانے ان کی معرفت پر گردش کر رہے تھے جس کی جتنی معرفت تھی خدا نے اسی اعتبار سے رتبے کو بلند کیا ہر نبی صاحب شریعت نہیں بنا ہر نبی اولو لزم پیغمبر نہیں بنا بلکہ نبوت سے رسالت کی منزل تک پہنچا رسالت سے اولو لزم کی پین کیا نم منزلوں تک پہنچا ہے یہ منزل کیسے تیہ ہو رہی ہے جس کی معرفت جتنی بڑھتی جا رہی ہے خدا اسے اتنا زیادہ رتبہ دیتا چلا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں ہر انسان پر نہیں بلکہ ہر مخلوق پر خدا نے زہرہ کی محبت کو واجب کیا ہے لازم قرار دیا چاہ انسان ہو انبیاء ہو اولیاء ہو یہاں تک کہ پرندے ہو وحشی جانور ہو سب پر اللہ نے واجب و لازم کیا ہے کہ وہ زہرہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھے ہیں اپنے وجود میں ہوتا رہے ہیں میرے عزیزو اور پھر یہ حدیث کہ انسان اگر واقعا اس پر غور کر لے تو شاید عظمت سیدہ تو بلکل بلکل واضح ہو جائے کہ حجت خدا اپنے زمانے کا امام امام حسن اسکری علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور امام یہ فرما رہے ہیں عجیب حدیث ہے نحنو حجج اللہ للخلائق ہم آئمہ آئمہ یعنی آئمہ علیہ السلام نحنو جمع کا سیغہ ہے ہم تمام آئمہ اکرام خجت ہے خدا کی تمام مخلوقات پر و جدتنا خجت اللہ علینا اور ہماری جدہ اللہ کی طرف سے خجت ہم پر ہیں سوچئے در کر لے گا کوئی انسان اس مقام کو محسوس کر لے گا قطع نہیں امام معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ جو امام پر خجت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں سلامت پرے محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد خجت یعنی روز قیامت جس کے ذریعے سے اللہ احتجاج کرے جس کے ذریعے سے خدا دلیل کو قائم کرے اسے خجت کہتے ہیں اور لوگوں پر دلیل قائم کی جائے گی احتجاج کیا جائے گا آئیمہ کے ذریعے سے اور آئیمہ پر ان کی جدہ کے ذریعے سے سوچئے نقام کیا ہے ایک حدیث اور سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے جوانوں تک بچوں تک کم سے کم عظمت زہرا عظمت شہزادی حدیثوں کے ذریعے سے بھی پہنچے عربی نہیں تو کم سے کم ترجمہ ہی یاد رکھ لیں یہ حدیث قدسی ہے جی جس کا اتصال جو ہے وہ خدا کی طرف سے بھی ہے اور پیغمبر کی طرف سے بھی ہے حدیث قدسی کیا ہے کیا کہا جا رہا ہے یا احمد احمد اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا تھوڑا سا بیدار ہو تاکہ کوئی سنانے میں لطفہ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد یا احمد توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو یا احمد اے احمد اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا یعنی کائنات صدقہ رسول کا اچھا حدیث ہی تک نہیں ہے حدیث اور آگے بڑھیں حدیث قدسی اور اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو اے میرے محمد میں آپ کو خلق نہ کرتا حدیث یہی نہیں رکھی پھر ایک جملہ بڑھایا آگے وَلَوْ لَا فَاتِمَا لَمَا خَلَخْتُكُمَا اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہیں کرتا حدیث حدیث بیان بیان تو پھر سن لی یہ ترجمہ کہ اللہ نے کیا کہا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا یقیناً پیغمبر کائنات سے افضل ہے پیغمبر افضل ہے کائنات مفضول ہے اگر فضیلت کے مات حدیث بیان کی جا رہی ہے تو پھر کسی میں حمد ہے تو باد والے کبھی یہی ترجمہ کرے اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہیں کرتا اب انسان ترجمہ کرے کہ نعوذ بللہ اس کا مطلب یہ کہ علی پیغمبر سے افضل ہیں ہے یدہ ان دونوں سے افضل ہیں نہیں میرے عزیزو یہ حدیث توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر یہ حدیث فضیلت کو بیان نہیں کر رہی ہے کہا یہ حدیث ضرورت کو بیان کر رہی ہے اور یہ حدیث بتا رہی ہے کائنات کی ضرورت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں محمد کی ضرورت کو علی مرتضی کہتے ہیں اور سلام رہی اللہ رحمہ نهم صلو رحمہ صلو صلو رحمہ کائنات کی ضرورت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں پیغمبر کی ضرورت کو علی کہتے ہیں اور ان دونوں کی ضرورت کو فاطمہ کہتے ہیں ضرورت یعنی اگر نہ ہو تو مقصد پورا نہ ہو توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو اگر نہ ہو یہ ذات تو پھر مقصد پورا نہ ہو کس طریقے سے آپ سوچ لیں ضرورت تھی کیا کہ اللہ نے سیدہ کو خلق کیا آپ جانتے ہیں میرے عزیزو کہ اولاد کے ساتھ بیٹی کا نام اس لیے رکھا تاکہ لوگ دین کے اعتوار سے اپنا عقیدہ صحیح کر سکے بہت براج اللہ ہے میرے عزیزو یہ ورنہ آپ سوچ لیجئے کہ جہاں عمی معصومین کا نام ہے وہاں جناب سیدہ کا نام رکھا گیا ہے اس لیے کیوں رکھا گیا توجہ چاہتا ہوں اس لیے تاکہ لوگ اپنا عقیدہ صحیح رکھ سکے بہت سے لوگ محمد اور پیغمبر کے نام پر آپ کے ساتھ ہو جائیں گے توجہ چاہ رہا ہوں بہت اہم جملہ اور ایک وجہ تسمیہ بھی جناب فاطمہ کی یہی ہے کہ فوتیمت انی فوتیمت یا فوتیمت کہہ لیجئے فوتیمت من الشر اللہ نے کیا کہا ہم نے زہرہ کو فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا کہ ہم نے ان کو جدا کر دیا ہے شر سے کس چیز سے جدا کیا ہے میں نے شر شر سے جدا کر دیا توجہ چاہتا ہوں بہت سے لوگ محمد کے نام پر پیغمبر کے نام پر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے بہت سے لوگ علی کے نام پر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے بہت سے لوگ حسن مشتبہ کے نام پر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے بہت سے لوگ سید الشہدہ کے نام پر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور حد تو یہ ہے کہ شاید سیاست میں آنکھ سید الشہدہ پر رو بھی دے تو عجو کیجئے گا آنسو بھی آنکھ سے نکل جائے سیاست کے ماتحد مگر انصاف سے بتائیے اس رونے میں کہیں نہ کہیں شر پوشیدہ ہے کی نہیں ہے تو عجو کیجئے گا بہت اہم بات کر رہا ہوں شر پایا جا رہا ہے کی نہیں اس لیے کہ سیاست کے ماتحد حسین پر کیا کیا جا رہا ہے مگر خدا نے کیا کہا ہم نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا معصومین نے وجہ تسمیہ بیان کی اس لیے کہ اللہ نے زہرہ کو شر سے جدا کر دیا ہے اب یقین جانیے سیاست ہر جگہ تو ہو سکتی مگر اگر کوئی زہرہ کے نام پر رو دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شر سے کوئی لیندے نہیں ہے سلامات کوئے محمد وعال محمد جس نے زہرہ پر آسو بہایا اس کا مطلب یہ تیہ ہے کہ اس کا شر سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا شر سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس لیے کہ جو روئے گا جناب زہرہ کی مظلومیت پر یا جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں کبھی شر کی محبت نہیں ہا سکتی ہے توجہ کیجئے گا یہ بہت اہم چیز ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ہدایت کا مور بنایا ہے سیدہ کو ہدایت کا مور کون ہے جناب سیدہ ہماری ذمہ داری صفیہ ہے کہ لوگوں کو ہم سیدہ کے قریب کردے شہزادی تک لے آئے باقی کام بی بی کا ہے اور یہی کام سیدو شہدہ نے کیا خور کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک لانا تھا اب دیکھئے یہ منظر بھی تاریخ کا عجیب منظر ہے کہ وہ جواب دیا جب لجام فرس پر ہاتھ رکھا اب یہ بات وہی رہ گئی ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اب چونکہ بیس میں بات آ گئی ہے تو چونکہ یہ تیہ ہے کہ ہدایت کا مور ہے جناب سیدہ کل بھی تھی اور آج بھی ہے صبح قیامت تک ہدایت کسی کو مل سکتی ہے تو سیدہ سے مل سکتی ہے ورنہ کہیں اور سے ہدایت نہیں اس لیے کہیے نہ کہیے اگر سیدہ کی محبت نہیں ہے تو دل میں شر ہے اور جس کے دل میں بی بی کی محبت آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے وجوز سے شر ختم ہو گیا اس کے وجوز سے شر ختم ہو گیا لجام فرس پر ہاتھ رکھا امام حسین نے کیا کہا وہ جملہ کہا جو عرب میں صحیح نہیں مانا جاتا تھا یہ جملہ تظلیل کے لیے لوگوں کو ظلیل کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ کہیں باہر گھر سے باہر کسی کے ماں کا نام لے لیا جائے مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا امام حسین نعوذ باللہ امام کسی کی تظلیل کرتا ہے کسی کو ظلیل کرتا نہیں امام کا کام یہ کہ وہ آخری عمر تک آخری حیات تک وہ کیا کرے لوگوں کی ہدایت کرے اب جو کیجئے گا ذرا سا بیدار ہو جائے بہت تاخیر نہیں ہوئی ہے نوہی وجہ رہا ہے میرے عزیزو لیکن اس کے باوجود بھی حسین نے کیا کہا لجام فرس پر ہاتھ رکھا تو ایک جملہ کہا سکلت کا امو کا یا حر ماتوید اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ایک ایسا خطرناک مور کہ ذرا سا کچھ دیر کے لیے سوچ لے کہ اگر حر پلٹ کے یہی جواب دے دیتا تو کیا ہوتا کائنات میں لیکن امام ہے امام وہی تو ہوتا ہے جو دلوں کی نیتوں سے آگاہ ہوتا ہے امام جان رہے تھے کہ ہر کے دل میں کیا ہے بس اسے اجاگر کر دے اسے ظاہر کر دے تاکہ ہر ہدایت پا جائے امام نے جان کر یہ جملہ کہا فورا نتیجہ کیا ہوا دنیا نے کیا دے گا پلٹ کے ہر نے سر کو چکایا اور کہا کہ اے فرزند رسول اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ کہتا تو میں اسے یہی جواب دیتا مگر چونکہ آپ کی ماں کا مقام کائنات میں سب سے افضل ہے بس یہی وہ احترام سیدہ تھا کہ ہر کو ہدایت مل گئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کا مور ہے جناب سیدہ جسے بھی جہاں سے ہدایت ملے گی بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے سیدہ تک پہنچا دے باقی کام خود پی بی کا ہے تمہیں رزیزو دن دونوں یعنی پیغمبر اور علی کی ضرورت کا نام ہے زہرہ وہ ضرورت محسوس کر لیں مجلس تمام ہو جائے گی کس طریقے ضرورت آپ محسوس کریں پیغمبر وہ ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا جو ذمہ داری آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر جناب عیسیٰ کے بعد پیغمبر تک یہ ذمہ داری آئی تو پیغمبر نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا اور پھر جب جانے لگے تو کیا کیا اس ذمہ داری کو جو آدم سے لے کے خاتم تک کی ذمہ داری تھی اس کو اس ہاتھ میں ٹرانسفر کیا جو ہاتھ پیغمبر کی طرح تھا یا پیغمبر جیسا تھا اور جب تک یہ ذمہ داری علی کے پاس تھی جب تک علی زندہ رہے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا میرے عزیزو لیکن جناب زہرہ کی ضرورت کو محسوس کرے کہ زہرہ محمد علی کی ضرورت کا نام ہے توجہ کیجئے گا اب یہ آخری بات اور میں لستمام پھر ربطے مسائے اور اس جملے پر اور اس نکتے پر توجہ چاہتا ہوں بھرپور تاکہ ایک اہم میسیج ہمارے جوانوں تک پہنچے کہ آخر ضرورت کیا تھی کہ اللہ نے یہ کہا حدیث قدسی میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ وَلَاُلَا فَاطِمَا لَمَا خَلَقْتُكُمَا اگر زہرہ نہ ہوتی فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا ضرورت محسوس کر لیا پیغمبر علی کو مولا بنا سکتے ہیں مگر مولا مان کے امت کو دکھا نہیں سکتے ہیں ضرورت محسوس کر لے بات تمام ہے پیغمبر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولا ہے ان کی اطاعت کرو مگر علی کی اطاعت کر کے دنیا کو دکھا نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ پیغمبر خود صاحب شریعت نبی ہے لہذا پیغمبر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مَنْ كُنْتُو مَوْلَا فَحَضَ عَلِيُنْ مَوْلَا جس کا جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہے یعنی مولایت ہونے کا اعلان تو کر سکتے ہیں مولا ہونے کا اعلان تو کر سکتے ہیں مگر مولا مان کے دکھا نہیں سکتے ہیں اطاعت کا حکم تو دے سکتے ہیں مگر علی کی اطاعت کر کے دنیا کو دکھا نہیں سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو زہرہ نے کیا نہ پیغمبر کر سکتے تھے نہ علی کر سکتے تھے پیغمبر علی کی مولائیت ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں مگر مولا مان کے دکھا نہیں سکتے ہیں اطاعت کا اعلان کر سکتے ہیں مگر علی کی اطاعت کر کے دکھا نہیں سکتے ہیں علی اپنی اطاعت کا اعلان کر سکتے ہیں کہ میں واجب اطاعت ہوں میری اطاعت کرو مگر خود علی اپنی پیروی اور اطاعت کر کے دنیا کو نہیں دکھا سکتے ہیں توجہ کی تھی کہ کوئی خود اپنی پیروی نہیں کرتا لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں پیغمبر بھی علی کی پیرویے نہیں کر سکتے ہیں علی خود اپنی پیرویے اطاعت نہیں کر سکتے اب دنیا کو اطاعت کر کے مولا کی دکھائے گا کون بس یہی وہ کام تھا جو زہرہ نے کیا پنچانبے دن تک جب تک زندہ تھی لوگوں کو بلا فصل موڑا ہے مصطفیٰ سے مرتضیٰ کی طرف اسی لیے خدا نے کہا ہم درمیان میں گیپ رکھیں گے اس گیپ کو فل کرے گی سیدہ لیکن اس لیے فل کرے گی اور اس ذات کو میں نے نہ نبی بنایا نہ امام بنایا مگر اسمتِ کبرا کی منزل پر رکھا کیوں اس لیے کہ ان کے بابا اعلان کریں گے اس اعلان کو عملی جامع پہنائیں گی سیدہ سلامت پہے محمد و آل محمد 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 اعلان کریں گے اور زہرہ اطاعت کر کے دنیا کو دکھائیں گی امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے اس لیے کہ کوئی ایسا ہو کہ جب وہ علی کی اطاعت کرے تو دنیا کو محمد یاد آ جائے کوئی ایسا ہو جو اطاعت علی کی طرح کرے کہ امام کی اطاعت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے اور یہ کام جناب زہرہ نے کیا ہے یہ کام نہ پیغمبر کر سکتے تھے نہ علی کر سکتے تھے یہ کام زہرہ نے کیا ہے پنچانبے دن زندہ تھی لیکن میرے عزیزو روز کا معمول یہ تھا کہ جب علی آتے تھے تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے ساتھ جاتی تھی میرے عزیزو اور جانے کے بعد یہ پیغام پہنچاتی تھی کہ دیکھو تم اسے بھول گئے جس سے رسول نے جانشی بنایا یہ پیغام دیا ہے میرے عزیزو جناب زہرہ ایک عظیم خاتون کا نام ہے میں نے کہا ابتدا میں کہ جسے جتنا موقع مل جائے وہ سجدہ شکر ادا کریں اگر توفیق ہو گئی کسی مجلس میں جا کے بیٹھ جائے تو یہ کام بھی بہت بڑا ہے ایام فاطمیہ کو عام کریں یعنی کل بڑے گاؤں میں کل رات کی ملیس میں عارف صاحب کے ایک جملہ کہا تھا کہ اب تو جب سال آئندہ خدا کرے اللہ ہمیں زندہ رکھے یہ حیات دے تاکہ ہم پھر ایام فاطمیہ منائیں کوشش کیجئے اس سے بہتر طریقے سے منائیں کم سے کم ایک دو تین تین تاریخ تک تین دن تک سیاہ لباس کا ہتمام کریں صرف عباس نہیں جتنی ہی حیثیت ہے انسان اسی اعتبار سے شریک ہوئی اس غم میں کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا ہمیں تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے اس کا زندہ ہونا اس بات کی دلیلے کہ خدا نے بہت کچھ دیا ہے لہٰذا دس روپیہ سہی بیس سہی سو سہی یہ نہ دیکھے کتنا ہے یہ دیکھے کہ وہ جو دیا جا رہا اس میں خلوص کتنا ہے اور اسی اعتبار سے عزائے سیدہ میں شریک ہو کر انسان اپنی روح کو تازار کرے اچھا کچھ نہیں کر سکتا سالہ آئندہ جب آئے تو کم سے کم تین دن تک یہ تو احتمام کر سکتا ہے کہ بی بی کے نام پر دو گھنٹہ ایک گھنٹہ بیس منٹ ایک ٹائم مقرر کر لے اور روز تین دن تک اپنے گھر کے اپنے دروازے پر سبیل لگائے زہرہ کے نام پر ہر آنے جانے والے کو بی بی کے نام پر پانی پلائے چونکہ ایام فاطمیہ چلنا ہے لہٰذا ہم یہ پانی تمہیں زہرہ کے نام پر پلا رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے یہ بھی عزائے فاطمیہ اور جناب زہرہ کی مسئیبتوں کو عام کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان مسئیبتوں کو عام کریں کہ بی بی پر کیا گزر گئی ہم چاہیں تو کچھ بھی کرسا اگر ہمارے نیت اچھی ہے کوئی چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے دل میں انسان کا بڑا ہونا چاہیے نیت خالص ہونی چاہیے نیت میں خلوص ہے اس لئے کہ اگر یہ پیسہ یہ دولت میار ہوتا تو پھر خدا کو کہنا چاہیے تک کہی تو کہتا قرآن میں حدیث قدسی میں یا پیغمبر کہتے یا دیگر آئیمہ یا ماسو میں نہیں ہر جگہ ایک ہی چیز ہے عامال کم ہو مگر اس میں خلوص ہو تمہاری بلندی کا میار دولت نہیں ہے تمہاری بلندی کا میار تمہارا عمل ہے تمہارا کردار ہے تمہارا کردار اچھا ہوگا تو ہم تمہیں بلند کر دیں گے اگر کردار بلند نہیں ہے تو پھر ہم تمہیں بلند نہیں کر سکتے ہیں رزیزو در حقیقت دیکھا جائے تو تین کے بعد بہت سے جنہ پہ یا میں فاطمیہ کا غم کا سنسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ کل تک ہم نے جس طریقے سے غم منانا تھا اس طریقے تو خیر کبھی منع ہی نہیں سکتے ہیں لیکن منعیا چلیے اللہ نے توفیق دی اور آج سے ہم تو سکون میں آگئے لیکن سوچئے کہ زینب و اممِ کل سکون پا حسن و خسین پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی ماں دنیا سے چلی گئی گھر تو سنناٹا ہو گیا نا ماں جب دنیا سے چلی گئی گھر تو ویران ہو گیا صبح و شام زینب کو فاطمہ یاد آتی ہوگی صبح و شام خسین کو ماں یاد آتی ہوگی جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم خسین ساری مسیمت بیمی کی اسی دروازے سے وابستہ ہے نہ جلتا ہوا دروازہ گرتا نہ محسن شہید ہوتے نہ پہلو شکستہ ہوتے اللہ اکبر آپ جانتے بہت سے حدیث ہیں لیکن چونکہ اب دامن وقت بھی منجائش نہیں میں صرف ایک دو حدیث بیان کر کے مسائب کمام کروں گا اللہ جناب چھٹے امام فرما رہے ہیں سنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں امام عجیب عجیب جملہ امام نے کہا امام فرماتے ہیں جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے ایک مسیبت کھائے مارے ڈالتی ہے رابی نے پوچھا مولا کیسی مسیبت امام نے کہا صرف یہ سوچ کر میں مر جاتا ہوں کہ جس در کا احترام پیغمبر کرتے تھے اسے پیروں سے گرایا گیا اللہ اکبر جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے آئیے ذرا جناب زینب کبرہ سے پوچھیں کہ بی بی آپ پر کیا گزر گئی حدیث سیکھ دو تین حدیث سناؤں گا مجلس تمام ہو جائے گی میرے عزیزوں پہلے تو پرسہ دے دے بی بی آپ کو آپ کی والدہ کا پرسہ بی بی ہمارے طرف سے اپنی والدہ کا پرسہ قبول کی دیئے بی بی فرماتی ہے چار سال کی عمر ہے چار سال کا سن ہے چار یا چھے سال بہت زیادہ اختلاف ہے اس سے زیادہ جناب زینب کبرہ کی عمر نہیں تھی جب دروازہ گی رہا ہے تو وہ آپ سوچئے چار سال یا چھے سال کی بچی عمر کیا ہوتی ہے لیکن جناب زینب کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ جب تک بی بی کونسی مسئیبت کہا پہلی مسئیبت یہ کہ جب سے دروازہ گی رہا اور جب تک میری ماں زندہ تھی وہ علیل رہی میں علالت کو نہیں بھول پائی جب تک دروازہ جب سے دروازہ گی رہا جب تک میری ماں زندہ رہی اتنی مریض تھی کہ کبھی گھورا کے اٹھ جاتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی اللہ اکبر بی بی دوسری مسئیبت کیا ہے سنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوسری مسئیبت کیا ہے بی بی فرماتی دوسری مسئیبت یہ ہے کہ جب سے میری ماں پہ دروازہ گیرا اور جب تک میری ماں زندہ رہی بغیر سہارے کے قدم نہ چل پائی کبھی ایسا کا سہارہ لے کے چلتی تھی تو کبھی دیوار کا سہارہ اے بی بی تیسری مسئیبت کیا ہے کہاں تیسری مسئیبت پسلیوں کا ٹوٹ جانا بی بی چوتھی مسئیبت بی بی فرماتی ہے چوتھی مسئیبت یہ ہے کہ جب تک زندہ رہی میری ماں میری ماں کا سینہ زخمی رہا دروازے کی کیل سینے میں پہوست ہو گئی اللہ اکبر خداینا آسو پر رحمت نازل فرمائے جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے آخری مسئیبت سنے جو جناب زینب فرماتی میں پانچ مسئیبت کبھی نہ بھول پائی بی بی پانچ مسئیبت کیا ہے جناب زینب فرماتی ہے کہ جب علی گھر آتے تھے میرا بابا گھر آتا تھا تو دستور یہ ہو گیا تھا کہ میری ماں سر سے کپڑا لے کر اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی بی بی کیوں اس لیے میرا بابا تماشوں کے نشان نہ دیکھ پائے اللہ اکبر جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو بس ایک روایت میں لستمام بس ایک روایت آئیے زرہ امام حسن مجتبہ کے خدمت میں آئیں اے مولا آپ کو آپ کی والدہ کا پرسا مولا قبول کیجئے ہمارا پرسا روایت کے جملے ہیں راوی کہتا ہے بس یہ آخری روایت ہے آخری مسئیبت ہے اور آپ کی رحمت تمام جتنا رونے ہیں آپ دل کھول کے روئیں سنیں میرے عزیز مجھے نہیں پتا یہ روایت کیسے سنیں گے آپ بچوں پر وہ گزر گئی کہ یہ حسن حسین جانتے یہ زینب و امی کلسون جانتی ہے امام حسین صلی اللہ سلام کی حرم مبارک میں ایک خطیب مجلیس پڑھا تھا امام حسن مشتبہ کی حوالے سے اس نے فضائل پڑھا امام حسن مشتبہ کا مسائل پڑھا مجلیس تمام ہو گئی گھر چلا گیا وہ خطیب جب رات ہوئی تو اس نے خواب میں حسن مشتبہ کو دیکھا امام نے کہا کہ خطیب زاکر تو میری سب سے بڑی مسیبت کیوں نہیں پڑھتا خطیب طرف گیا اس نے ہاتھوں کو چھوڑا مولا میں نے آپ کی ساری مسیبت تو بڑھی زہر کا تذکرہ کیا تیروں کا تذکرہ کیا کفن کی تبدیلی کا تذکرہ کیا امام نے کہا نہیں یہ میری سب سے بڑی مسیبت نہیں ہے راہ اس خطیب نے کہا پھر مولا آپ کی سب سے بڑی مسیبت کیا ہے ایک مرتبہ امام نے کہا میری سب سے بڑی مسیبت یہ ہے کہ جب میری ماں پہ دروازہ گرایا گیا تو ایک طرف میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ایک طرف میرے بابا کے گلے میری سبا میں طرف کے رہ فاتمہ وآلی وصلا عالم اللذینا سلام اللذینا ملی 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 سوالم اللذینا ظلم ویم انقلبون انقلبون این لیلہ ویم ایلی راجعون رزن بقضائه وتسلیم الامر سمبل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کو پرسا دیں اس جملے کے ذریعے سے اللہ ہم کل ولی کل حج ابن الحسان سلب آتو ک علی وعلا آبا آبائه کا توعا وطمتیہ فیہا طبیلہا اللہ صلی علی محمد وعال محمد وعز جل فرجہ محمد